اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہے میرے بیٹا ٹھیک ہے اسلامیت کا شروع کرتے ہیں یہ ایک question answer ہے summer pack پہ جو کام دیا ہے آپ نے یہی کرنا ہے ٹھیک ہے اور بک سے بھی ان chapters کی ریڈنگ کرنی ہے ایمان کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنا ایمان کہلاتا ہے روز آہرت سے کیا مراد ہے روز آہرت سے مراد روز قیامت ہے اس دن لوگوں کو ان کے عمال کے حساب اور جزا کے لیے دوبارہ زندہ کیا جائے گا توحید سے کیا مراد ہے توحید سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس پر پختہ یقین رکھنا رسالت کسے کہتے ہیں رسولوں اور نبیوں کا اللہ تعالیٰ کا بے نام لوگوں تک پہنچانے کا نام رسالت ہے حج کن مسلمانوں پر فرض ہے حج صاحبِ استطاعت پر فرض ہے جیسے قرآن پاک میں ہے حج کے لیے حج کا احتمام کرو جس کے پاس احراجات نہیں اس پر حج فرض نہیں ہے نماز کے کیا معنی ہے نماز کے لفظی معنی ہے دعا نماز کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں نماز کو عربی زبان میں سلات کہتے ہیں مسجد کے کوئی سے تین عداب لکھیں مسجد میں آواز بلند نہ کریں کسی نمازی کے سامنے سے نہ گزریں مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں اور مسجد میں حرید و فروخت نہ کریں اگلا سوال ہے مسجد کے کیا معنی ہے مسجد کے معنی ہے سجدہ کا عبادت کی جگہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا پہلا حق کیا ہے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹہرائیں اور صرف اسی کی عبادت کریں مسلمانوں کو کون سی الہامی کتاب پر عمل کرنا چاہیے مسلمانوں کو قرآن مجید پر عمل کرنا چاہیے مسجد تعمیر کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اینا ملتا ہے جس نے مسجد تعمیر کی جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر تیار کرے گا اگلا سوال ہے نماز کے کوئی سے پانچ فوائد تحریر کریں جی نمبر ایک ریز کی تنگی دور کر دی جائے گی نمبر دو پل سرات سے بجلی کی تیزی جیسے گزرے گا نمبر تین عذابِ قبر سے محفوظ رکھا جائے گا نمبر جار بغیر حساب کے جنت میں داہل کر دیا جائے گا نمبر پانچ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا آگے ہے حقوق الوباد میں کس کس کے حقوق شامل ہیں صرف نام لکھیں ملازموں اور حدمات گاروں کے حقوق ہمسائیوں والدین عورتوں کے زوجین رشتہ داروں مریضوں مہمانوں مزدوروں یتیموں قیدیوں غلاموں وغیرہ کے حقوق شامل ہیں والدین کے حقوق بیان کریں والدین سے خسنے سلوک کو اسلام نے اپنی اساسی تعلیم قرار دیا ہے ہر مرد اور عورت پر اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنا فرض ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی حدمت کرنے کو جہادِ افضل قرار دیا ہے آگے ہے یتیموں کے حقوق بیان کریں یتیموں کو یہ حق حاصل ہوا ہے کہ اس سے خسنے سلوک کیا جائے اور ان کی ضروریات پوری کی جائیں اگلا سوال ہے ہمسائیوں کے حقوق بیان کریں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام بار بار پڑوسی کے ساتھ خسنے سلوک کی تقییر کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے لگا شاید اللہ تعالیٰ ہمسائی کو وراست میں شریک کر دیں گے مہمانوں کے حقوق بیان کریں مہمانوں سے حسن سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور مہمانوں کو اللہ تعالیٰ کی حدمت قرار دیا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جب کوئی مہمان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی حدمت میں کوئی قصر نہ چھوڑتے درست جواب کے دائرہ لگائیں ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں تین پانچ یا سات پانچ نمازیں فرض ہیں کلمہ طیبہ ارکان اسلام کا کون سا رکن ہے تیسرا دوسرا پہلا کلمہ طیبہ ارکان اسلام کا پہلا رکن ہے جسے توحید بھی کہتے ہیں فرض روزے کس مہینے میں رکھے جاتے ہیں محرم الحرام رمضان المبارک یا ربیل اول فرض روزے رمضان المبارک کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں حج کس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے محرم میں رجب میں زلحج میں حج اسلامی مہینوں میں جو آخری مہینہ ہے زلحج اس میں ادا کیا جاتا ہے کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں ذکر ہے رسالت کا توحید کا فرشتو کا کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں ذکر ہے توحید کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جی مکمل کریں آسمانی کتابوں کے نام لکھے ہیں اور سامنے نبی کا نام جس پر یہ کتابیں نازل ہوئیں زبور حضرت دعود علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا جی آگے فرشتو کے نام ہیں اور ان فرشتو کے ذمہ جو کام ہیں وہ ہم سامنے لکھیں گے جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام انبیاء تک پہنچانا میکائل بارش پر سانا اور اللہ تعالیٰ کی محلوقات کو رزق پہنچانا اسرافیل قیامت کے دن سور پھنکیں گے اسرافیل تمام محلوقات کی روح قبض کریں گے پانچ نمازوں کے نام اور ان کے اوقات لکھیں ان نمازوں کے اوقات لکھنے ہیں کہ یہ نمازے کی سوقت ادا کی جاتی ہیں فجر صبح چار بجے زہر تقریباً ایک بجے اسر پونے پانچ پانچ بجے اور مغرب ساڑھے چھے بجے عشاء آٹھ بجے یہ تقریباً میں اس کا ٹائم لکھا ہوا ہے کیونکہ اس کا ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے یہ سارے سوالات کرنے کے بعد یہ کچھ آپ کو حفظ کی چیزیں بتا رہے ہیں یہ آپ نے کرنی ہے جیسے سورہ فیل اور سورہ قریش آپ نے ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے چالیس نام یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے اور کافی اور کتاب پر کروایا گیا تمام کام یاد کریں پانچ وقت کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں ٹھیک ہے بیٹا آپ نے اس کی پبندی ضرور کرنی ہے اس کے بعد مسجد میں داہل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلنے نکلتے وقت کی دعائیں یاد کریں ٹھیک ہے یہ سارا کام بھی آپ نے ضرور کرنا ہے نہ ہیار رکھئے گا اللہ حافظ